السلام علیکم دوستو جنگ عظیم اول میں ترکی اور اس کے اتحادیں کو شکست ہوئی اور خلافت عثمانیہ کے ذریعہ انتظام علاقوں کو رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا 1922 میں خلافت کا خاتمہ ہوا اور پورا مشرق عوضہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا جنگ عظیم دوم کے بعد اسرائیل کو ان ریاستوں کے درمیان کھڑا کیا گیا مگر مسلم حکمان خواب گفل سے نہ جا گئے لیکن عام مسلمانوں میں ایک شدید قرب نے اسرائیل کے خلاف لڑنے کی چنگاریاں سرگا دیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی جو پہلی رائی ہوئی اس میں دنیا برکے مسلمانوں نے اپنے طور پر حصہ لیا یہ اسرائیل اور یورپ کے لیے خطرے کی پہلی گھنٹی تھی خطرہ یہ تھا کہ اسرائیل کو تو وہاں رہنا ہی تھا لیکن اس کے رد عمل میں مسلم امہ کہیں متحد نہ ہو جائے اور دوبارہ خلافت کے پرچم تلے اکٹھا ہونے کا مطالبہ زور نہ پکر جائے اس مسئلے کا حل قوم پرستی میں نکالا گیا انقلاب ایران کے بعد ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آئی جو شیعہ مسلک پر قائم تھی اس سے بہت پذیر آئی ملی لیکن ایرانی انقلاب کو دوسرے اسلامی مالک تک پھلانے اور اپنے ہم مسلک افراد کو عالمی سطح پر اکٹھا کرنے کی کوشش نے کمزور عرب ریاستوں کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی انقلاب ایران کی دیکھا دیکھی اس مسئلے کے افراد نے اپنے اپنے ملکوں میں متحد ہونا شروع کر دیا احتجاج مظاہرے اور کہیں کہیں مستحلہ جدو جد نے دوسری جانب کے لوگوں کو منظم ہو کر لنے کا راستہ دے جو مسلمانوں کو رنگ سلسل جو زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش میں تھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس امت کو مسلک کی بنیاد پر کتنی آسانی سے لڑایا جا سکتا ہے اور پھر یہی کیا گیا تیونس میں ایک چھبیسہ نوجوان ایک ریلی پر فروڈ بیچتا تھا تیونس میں ان دنوں بہت گربت تھی اور وہ نوجوان اپنے گھر کے آٹھ افراد کا واحد کفیل تھا اس کا نام محمد بوزوزی تھا ستہ دسمبر دوہزار دس میں تیونس کی ایک آفیسر نے اس کی ریلی ضبط کر لی اور اس پر تشدد بھی کیا وہ بہت پریشان ہوا اور آدھے گھنٹے بعد اس نے خود کو آگ لگا کر خودکوشی کر لی اس کی خودکوشی کے بعد پورے مشرقی وسطہ میں احتجاز شروع ہو گئے لوگوں نے اپنے حکمانوں کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دی اس سے عرب سپرنگ کہا جاتا ہے جب احتجاز زور پکر گیا تو تیونس کے صدر نے استیفہ دے دیا اسی عرب سپرنگ میں لیبیا میں معمر قضافی کا بھی قتل ہوا مستر کے بازجا حسنی مبائک نے بھی اپنے حکومت تحلیل کر دی یمن کے صدر علی عبداللہ صالح نے بھی استیفہ دے دیا لوگ اسی طرح کی تبدیلی شام میں بھی چاہتے تھے جہاں بشارل اسد کی حکومت تھی مگر بشارل اسد نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا اور یوں شام میں حالات خراب ہو گئے شام کی جنگ میں پہلی گولی مارٹ 2011 میں بشارل اسد نے عرب سپرنگ کے دوران پور امن مظاہرین پر چلائی موسیقی مظاہرین کے جانب سے جوابی فائرنگ شروع ہو گئی جس کے بعد شامی فوج دو حصوں میں بڑھ گئی شامی فوج میں سے کچھ لوگوں نے باگی ہو کر بشارل اسد کے خلاف فری سیرین آرمی بنائی اب شام کی جنگ ایک پچیدہ مسئلہ بن چکا ہے سات سال گزرنے کے بعد یہ جنگ چار گروپس میں بڑھ چکی ہے اسد جو اپنی حکومت بچانے کے لئے لہ رہا ہے جو آج کل کردوں اور باگیوں سے لہ رہی ہے کرد جو اپنا ایک الگ ملک کردستان بنانا چاہتے ہیں اور چوتھا گروپ باگیوں کا ہے جو بشارل اسد کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں ہر گروپ کو مکتف عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں جنوی 2012 میں القاعدہ نے اپنی ایک شاک النصرہ بنائی ٹھیک اسی دران شام کے کرد جو خود مختاری کے لئے جدوجہد کر رہے تھے الگ ہو گئے اور انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لئے کرد اپنے لئے ایک الہیدہ ملک کی ڈمانڈ کر رہے تھے جس کا نام ان کے مطابق کردستان ہوگا اگر کردستان بنتا ہے تو ترکی کو اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دونا پڑنا تھا اس لئے ترکی نے کردوں پر بمباری شروع کر دی اس دران ترکی نے روس کا ایک جنگی جہاز مار گرایا جس کی وجہ سے روس نے ان کردوں کو سپورٹ فراہم کرنا شروع کر دیا اور ان کو ہتھیار بھی فراہم کرنا شروع کر دیئے ایران جو بشاہل عصد کا سب سے اہم اتحادی ہے شام میں متاخلت کرتا ہے ایران شام میں اربو ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لئے دہشتگر تنظیم ہزبولہ کو ہتھیار اور ملٹری سپورٹ فراہم کرتا ہے دوسرے جانب سعودیر براستہ ترکی باغنگ کو مالی انگداد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ایران کو کانٹر کر سکے جس کے جواب میں ہزبولہ بشاہل عصد کی حمایت کا اعلان کر دیتی ہے سال 2013 میں مشرق وستہ پوری طرح شیعہ اور سننی کی تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے جس میں سننی باغنگ کے ساتھ ہی امریکہ اور روس بھی اس جنگ میں کوت پڑے یہی وہ وقت تھا جب شام میں پروکسیوار کا آگاز ہوا اس کے چند ہفتے بعد ہی امریکہ کے جانب سے سی آئی اے پروگرام کے تحت ہتھیار اور ٹریننگ باغنگ کو پہنچتی ہے فروری 2014 میں ایک بہت بڑی پیشرفت ہوتی ہے جس نے اس جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا القاعدہ سے منسلک اراکی جہادی گروپ اندرونی تنازات کے باعث القاعدہ سے الگ ہو کر دائش تشکیل دیتا ہے اور یہ گروپ القاعدہ کے بھی خلاف کرا ہو جاتا ہے دائش بشاہل عصد سے لرنے کی بجائے دیگر باغیوں اور شمال میں کردوں سے جنگ کرتا ہے اور اپنی خود ساکتہ خلافت کا اعلان کر دیتا ہے اس تمام پیشرفت کے بعد اسی ساتھ ستمبر میں اوباما کہتے ہیں اس کے بعد پینٹاگون نے ایک الگ پروگرام کے تحت دائش کے خلاف فری سیرین آرمی کی مدد کرنا شروع کر دی اگست کے مہنے میں ترکی کردوں پر حملے شروع کر دیتا ہے جبکہ دائش کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتا اس سائی صورتحہ سے امریکہ کو کنفیوجن واضحہ نظر آ رہی ہے کہ دائش کے خلاف جنگ تیز کرے یا عصد کے خلاف اسی دوران عصد پر کبھی باغیوں اور کبھی دائش کی ہاتھوں زمین سکرتی جا رہی ہے اسی پسے منظر میں روس بشاہل عصد کی حمایت میں کھڑا ہوا روس پر اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ دائش کے بجائے صرف اعتدال پسند باغیوں کو ہی نشانہ بنا رہا ہے جو بشاہل عصد کے خلاف ہیں ان میں وہ باغی بھی شامل ہے جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے شام کی جنگ میں نہ صرف دشمن بلکہ اتحادیوں کے درمیان بھی کئی اختلافات ہیں اس کے باعث یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کا دوست اور کون کس کا دشمن ہے فروری دوہزہ سولہ تک چار لاکھ ستر ہزار کے قریب لوگ اس جنگ میں جانباک ہو چکے ہیں چاس لاکھ کے قریب لوگ ہجت کر چکے ہیں ایک لاکھ سترہ ہزار کے قریب لوگوں کو بشاہل عصد کے جانب سے اگوا کیا گیا ان میں سے اکثر لوگ دوران حلاسز جان بھاک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتی ہے